تو یہ دیکھ سکتے ہو کہتے ہیں نا بھئی علمیہ جو ہے نا سنتا ہے کاش میں اب اس وقت جب دعا مانگ رہا تھا میں کوئی اور چیز مانگ لیتا اپنا مقصد مانگ لیتا اپنی زندگی کوئی ڈریکشن مانگ لیتا میں نے یہ کیوں مانگا کہ مجھے ایک سواری دے دو کہ میں جو خالی آ رہی ہوں وہ وقت کہتے ٹھیک ہے کچھ آج کا ویلوگ جو ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو میں یونیورسٹی سے واپس آ رہا ہوں یہ میرا ہے بیگ اور یہاں پہ میں جو ہے آج میری جو ہے صبح صبح بائک جو ہے خراب ہو گئی تھی تو آج جو ہے میں باقی جو ہے پیچھے کنیا موڑ پہ اترا ہوں پچاس روپے دیکھیں وہ جو گاڑیوں ہوتی ہیں نا ویگنیں اس میں وہاں سے پھر ایک لفٹ لی ہے یہاں پہ اس پول پہ اترا ہوں پھر وہاں سے چل کے آ رہا ہوں پیچھے سے جو پول نظر آ رہا ہوگا آپ لوگوں وہاں سے میں چل کے آ رہا ہوں ٹھیک ہے اب سر پہ بہت زیادہ دھوپ پڑ رہی ہے دوستو یہ دیکھ سکتے ہو ہمارے حالات آج میں نے دو لیکچر بھی چھوڑ دی یونیورسٹی کے آئندہ کہ میں نہیں چھوڑنے یار کیونکہ جہاں میرے نمبر کام آئے تھے وہ سایا ہوا تھا خود پہ ہی چلیں دوستو ملتے ہیں پھر ٹھیک ہے دوستو ہم لوگ ایک کام کرنے گئے تھے یونیورسٹی سے واپس آنے کے بعد یہاں پہ دیکھو پیچھے باغ نظر آ رہا ہے یہ مالٹوں کا باغ ہے اور ابھی دھوپ بہتا تیز ہے حالات بری ہوئی پڑی ہے چل چل کے زندگی میں پہلی مرتبہ اتنا دور میں چل کے آیا ہوں گریباً دو کلومیٹر یا ایک ڈیڑھ کلومیٹر چل کے آ چکا ہوں سواری نہیں مر رہی یار ادھر سے کوئی گزر ہی نہیں رہا زیادہ نا جو بھی گزر ہیں دو دو تین تین بندے بیٹھے ہوں اس کے اوپر مسئلہ یہی ہے ورنہ کوئی نے کوئی اٹھا لیتا اور میں جلدی جلدی گھر پہنچ جاتا چلیں یار ملتے ہیں پیچھے دیکھ سکتے ہو یہ چیزیں ساری آپ کو نظر آ رہی ہوں گی چلیں یار گھر پہنچتے ہیں پھر ملیں گے آپ لوگوں کے ساتھ بعد میں ابھی تو حالہ ٹائٹ ہوئی پڑی ہے ٹھیک ہے میں اس سے دعا کیا ہے اللہ پاک کوئی بندہ بھیج دے جو سنگل آ رہا ہوں بائیک کے اوپر کیونکہ ڈبل ہوتے ہیں ترپل ہوتے ہیں تو وہ پھر نہیں لے کے جا سکتے ہیں تو مسئلہ تو یہی ہے ہم نے درمیان میں کلاسٹ چھوڑی ہیں آج دو نا ہم نے کہنے ہی لیتے جار فضول وہی بوک والا رٹا رٹاتے ہیں ہم نے کہا چھوڑو یار نمبر بھی تو اس لئے کام آتے ہیں پھر تو چلیں ملتے ہیں یار کاری ہو جائے لکھ رہے ہیں ملتے ہیں آ رہا ہے کوئی پھر ملتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہو کہتے ہیں نا بھئی اللہ میان جو ہے نا سنتا ہے کاش میں اب اس وقت جب دعا مانگ رہا تھا نا میں کوئی اور چیز مانگ لیتا اپنا مقصد مانگ لیتا اپنی زندگی کوئی ڈریکشن مانگ لیتا میں نے یہ کیوں مانگا کہ مجھے ایک سواری دے دو جو خالیہ آ رہی ہو وہ وقت کہتے ہیں ٹھیک ہیں کچھ وقت جو ہوتا ہے نا سنیند ویلہ ہوتا ہے ہمارے علاقے میں کہتے ہیں کچھ کچھ وقت نا اللہ میان آپ کے اوپر کھڑے ہو کہنا یا آپ کی بات جو ہے سن رہے ہوتے ہیں اور قبول کرنی ہوتی ہے اس وقت دوستو میں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو پیچھے میرا گھر آ چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ تو چلیں آج جو ہے میں آپ کو بتانا چاہتا تبھی دیکھو پانچ منٹ میں میں گھر پہنچ گیا ابھی مجھے ادھر اتار ہے اس نے پھر ایک مجھے لیفٹ ملیا میں گھر پہنچ گیا دیکھ سکتے ہیں یہ ہوتا ہے سنیند ویلہ سنیند یعنی کہ جب اللہ میان آپ کی بات سن رہے ہوتے ہیں تو کاش میں اس وقت یہ چیز نہ مانگتا اب میں نا یہ والی حالت نا یہ والی سیچویشن جو دوبارہ کرنے کے کوشش کروں گا اور وہاں پہ نا اس وقت جو ہے نا سچے دل کے ساتھ پتہ نہیں اس وقت میں کہ میں نے دل میں کیا ہے میں نے جو مانگا ہے اس وقت اللہ میان پورا کر دیا تو کاش میں اس وقت یہ نہ مانگتا یا تو چلیں ملتے ہیں پھر آپ لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہے اب جو ہے ویلوگ جو ہے تھوڑا بنائیں گے چھوٹا چھوٹا بنائیں گے تو یہ ویلوگ جو ہوگا یہ ویلوگ ہمارا ہوگا کہ اللہ میان واقعی میں سنتے ہیں اللہ میان واقعی میں سنتے ہیں جو آپ دل سے مانگتے ہو قسم سے سنتے ہیں اور اسی وقت میری یہ خواہش پوری ہو گئی ہے چلیں اب میں گھر پہنچ گیا ہوں یہ دیکھ سکتے ہو ہمارا گھر پیچھے چلیں گھر چلتے ہیں پھر ملتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ اوکے اللہ حافظ